موسیقی آدھا برز ہے ایم سین اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سہر کریم خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر اورنگاباد منسپل کارپوریشن کے میٹنگ ہال کی سیلنگ کا حصہ گرا میئر کی ڈائیس اور کمیشنر کی کرسی کے قریب خوش خسمتی سے آج نہیں تھی میٹنگ تل گیا بڑا حادثہ موسیقی صحت مند رہنے کے لیے روزانہ کسرت کرنا اور گھر میں پکا ہوا کھانا ہی کھانا لازمی وحشت بڑھانے والی فلمیں دیکھنے سے بھی پرہیز ضروری ڈاکٹر پروین سوریونشی کا میڈیا کے نمائندوں کو مشورہ اورنگاباد زیلہ پریشت کے چیف ایکزیکیٹیو آفیسر مدھوکر راجے آردر کے خلاف کانگریز اور شیوسینہ کے عراقین ادم اعتماد کی تجویز داخل کرنے پر آمدہ سی ای او پر تراخیاتی کاموں میں لا پرواہی برتنے کا الزام اور مرات فارہ ٹیکسی یونین کی کوششوں سے کالی پیلی ٹیکسی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز کی پریشانی ہوئی دور کانٹنمنٹ بورڈ نے کرن پورا میدان کی جگہ دی کرائے پر ٹیکسی والوں نے منائے جیشن خبریں تفصیل سے ناظرین منسپل کارپوریشن کے میٹنگ ہال کی سیلنگ کا آج وہی حصہ گرہ جہاں میئر کی ڈائیس ہے اور منسپل کمشنر بیٹھتے ہیں لیکن خوش خسمتی سے آج کوئی میٹنگ نہیں تھی اس لئے کوئی بڑا حدثہ پیش نہیں آیا ناظرین آج سے دو مہینے پہلے ایم سین پر خبر دکھائی گئی تھی کہ میٹنگ ہال کی سیلنگ پانی رسنے کے سبب بوسیدہ ہو چکی ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا حدثہ پیش آ سکتا ہے مگر انتظامیہ نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج صبح میٹنگ ہال کی سیلنگ کا وہی حصہ گر پڑا جہاں میٹنگ کے دوران میئر اور منسپل کمشنر بیٹھتے ہیں اچھا ہوا کہ آج یہاں کوئی میٹنگ نہیں تھی بسورت دیگر کوئی بڑا حدثہ پیش آ سکتا تھا سوچنے والی بات ہے کہ جب خود منسپل کارپریشن کی امارت کا یہ حال ہے تو دیگر امارتیں کیسی ہوں گی جس سے متعلق انتظامیہ کی کار کردگی پر سوالیا نشان لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صحت مند رہنے کیلئے لازمی ہے کہ روزانہ کسرت کی جائے اور جہاں تک ہو سکے صرف گھر میں پکایا ہوا کھانا ہی کھایا جائے یہ مشورہ ڈاکٹر پروین سریونشی نے میڈیا کے نمائندوں کو دیا ایم جی ایم میڈیکل کالیج اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے میڈیا کے نمائندوں کی رہنمائی کیلئے ایک ورکشاپ ڈائیٹ اینڈ ایکسرسائز کے عنوان سے رکھا گیا جہاں میڈیکل کالیج کے ڈین ڈاکٹر پروین سریونشی نے حاضرین کی رہنمائی کی انہوں نے کہا کہ انسانی صحت کے لیے قدرتی غزہ ہی فائدہ مند ہے لہٰذا بازاروں میں بکنے والی اشیاء سے پرہز کیا جائے ٹی وی چینلوں کے اشتہارات میں دکھائی جانے والی اشیاء سے بھی پرہز کیا جائے میدانی کھیلوں میں حصہ لیا جائے روزانہ ہلکی پھلکی کسرت کی جائے اور تفریح کے لیے ایسی فلمیں یا ٹی وی سریلز نہ دیکھے جائیں جن سے وحشت ہوتی ہے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف جنرلزم کی پرنسپل ڈاکٹر ریکھا شیڑ کے بھی موجود تھیں ناظرین اورنگ آباد زلہ پریشت کے سی ایو مدھوکر راجے آردڑ کے خلاف کانگریس اور شیو سینہ کی جانب سے ادم اعتماد کی تجویز داخل کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے واضح ہے کہ اورنگ آباد زلہ پریشت پر کانگریس اور شیو سینہ کا اقتدار ہے آج زلہ پریشت کے نائب صدر کیشو راو تائیڑے نے ایم سین کو بتایا کہ سی ایو مدھوکر راجے آردڑ کی لا پروہی کے سبب زلے میں ترقیاتی کام ٹھپ ہو چکے ہیں اور سوشل ویلفیر ریپارٹمنٹ میں بھی کوروڑوں روپوں کا فن استعمال میں نہیں لائے جا رہا ہے اسی طرح ان کی افسران و ملازمین پر پکڑ بھی کمزور ہو چکی ہے لہذا کانگریس اور شیو سینہ کے قائدین سے بات کر کے مدھوکر راجے آردڑ کے خلاف بہت جلد ادم اعتماد کی تجویز داخل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا جبکہ بی جے پی کے رکن مدھوکر والتورے نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی نے حال ہی میں مدھوکر راجے آردڑ کا استقبال کیا تھا اور ان کی گرا قدر خدمات کا اعتراف کیا تھا تو پھر چند ہی دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے خلاف ادم اعتماد کی تجویز داخل کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کاروائی سے محض وقت زائے ہوتا ہے اور ترقیتی کاموں پر اثر پڑتا ہے سرو پکشیچے کٹنے تے سرو پدادکاری انہوں نے یہ باپتی ترچہ ہونا ہے ترکی گے لے سامینے بس ان سدشیاچا گرامن بھاگت ان لوگو چکرہ ملتا ہے یہ کئی سدشیاچے کاموں مارگی لاغلی نہیں باکی چاہ دکاری پکت سوچے دو آبینے چاہ ناندی لاغلی سرو جن کلنے چاہ یو جنہ رکھڑ لے دلی دوستی چاہ پیشیو اپر دانے چاہ مارگا ہو رے یہ آدھیکاری کاموں پر اثر پڑتا ہے یہ آدھیکاری باپتر ہمیں سوشتر چرچہ کرونا یہ باپت یہ سکھائی سواسا باپت ہمیں تھرو نا یہ دون مہینے پر بھی یہ ستتہ دھرینی موکھے کارے کاریا لکھاری آرگر سہیدیانچا ستکار چانگل کام کے لے بدد دستائی سمیتی مدی کلی لاغلی 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 دون مہینے پر بھی یہ سیوچا ستکار ستتہ داری چانگل کام کے لے بدن کارتا ہے ترہ دون مہینے پر stable کتے ہیں ستکار اغلبہ بحران possibilities لاغلی 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 لاغل Peters ناظرین مراتفارہ ٹیکسی یونین کی کوششیں رنگ لائیں اور کالی پیلی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اورنگباد کینٹون منٹ بورڈ نے کرنپورہ کے میدان پر جگہ فراہم کر دی واضح رہے کہ سابق کمشنر آف پولیس امیت اشکمار نے شہر میں ٹرافک کا نظام درست رکھنے کے لیے کالی پیلی ٹیکسی گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی تھی جس کی وجہ سے ٹیکسی مالکان اور ڈرائیورز کو پریشانی کا سامنا تھا اور ان کی آمدنی بھی متاثر ہو رہی تھی لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مراتفارہ ٹیکسی یونین کے ذمہ داران نے یونین کے صدر منمون سنگھ اوبرائی کی رہنمائی میں پولیس کمشنر اور کینٹنمنٹ بورٹ کے ذمہ داران سے ملاقات کر کے کالی پیلی ٹیکسی گاڑیوں کو کرن پورا کے میدان میں پارک کرنے کی اجازت مانگی تھی جس کے بعد کینٹنمنٹ بورٹ کے ذمہ داران نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا اور یہاں کالی پیلی ٹیکسی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے جگہ آرزی طور پر کرائے پر دے دی لہٰذا ٹیکسی ڈرائیورز خوش دکھائی دے رہے ہیں آج یونین کے صدر منمون سنگھ اوبرائی اور کینٹنمنٹ بورٹ کے سابق نائب صدر شیخ حنیف کی موجودگی میں قانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد کرن پورا کے میدان میں گاڑیاں پارک کی گئیں اس موقع پر پندھرپور کے سرپنچ شیخ اختر، سید عظمت اللہ، نوین اوبرائی، الطاف خان، شیخ شکیل اور شیخ نجم الدین کے علاوہ ٹیکسی مالکان اور ڈرائیورز دھی موجود تھے پورے ممبروں کی وجہ سے آج یہ اسٹینڈ ہم کو ملا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہم کو اتواجن دیے گیا ہے کہ ببو بھائی کا کی اور پورے ممبروں کا کی ہم اس کو پرمنٹ کر دیں گے اسوشین کے نام پہ اور ان کی جو بھی ریجنے وال چارجز ہیں وہ ہم ابھی بھی بھرے اور آگے بھی بھرنے کی جواب داری ہماری ملٹوڑا ٹیکسی ایسوشین لیں گی میں ویشیج کر کے سبھی پولیس دل کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں جو انہوں نے کوپریشن دیا ہیتتے دن اور ملٹری کے آفیسرز کا جیتے بھی لوگ ٹینٹونمنٹ میں ممبر سے ان کا اور سارے لوگوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سٹینڈ ایک اکسی نبوت یاری کا سٹینڈ ہم کو یہاں پہ مہیا کر آیا ہے ہم نے ان کو یہاں پر کچھ چارجس لے کے ان کو پارکنگ کے لیے جگہ دیے اور ان کا یہاں پر روڈ سے کوئی ارثڑا نہیں ہے کوئی ٹرافک یہاں پر نہیں ہے ایک سائیڈ میں انہوں بھرنا اور انہوں نے یہاں سے گاڑی جانا اور یہاں لائے پائسنجر چھوڑنا وہ حساب سے ہم نے منمون سنگھ ابرائے صاحب کی ریکویسٹ پر یہ جگہ ان کو الارٹمنٹ کی ہے اورنگا بادزلہ شریگنیش محسنگ کی جانب سے دھول تاشے بجانے کا مقابلہ رکھا گیا تھا جس کے لیے انعامات کی تقسیم مہارشت اسمبلی کے صدر ہری بھو باغڑے کے ہاتھوں عمل میں آئی گنیش منڈلوں کے درمیان دھول تاشے بجانے کا یہ مقابلہ اورنگا بادزلہ شریگنیش محسنگ اور مراتھی روزنامہ دیوے مراتھی کے اشتراک سے رکھا گیا تھا جس میں جیت درج کروانے والے افراد میں انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر مہارشت اسمبلی کے صدر ہری بھو باغڑے مہارشت کے ویمنز کمیشن کی چیئر پرسن ویجہ راہت کر شریگنیش محسنگ کی صدر راجو شندے ڈیپوٹی کمیشنر آف پولیس راہول شریرامے ڈاکٹر ناگ ناتھ کوڑے دیوے مراتھی کے پرشانت دکشت سابق مہر نندکمار گھوڑیلے ابھیجی دیشمکھ انیکیت پوار اور دیگر شخصیات موجود تھیں ٹھاکر نگر سٹکو میں پختہ راستے تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کام کا افتتہ ایمیل اطل ساوی کے ہاتھوں آج عمل میں آیا سٹکو اینٹو ٹھاکر نگر وارڈ نمبر اکیسی میں راستے نہایت خراب ہو چکے تھے اور ساکینان کو پریشانی کا سامنا تھا لہذا راستوں کی تعمیر کے لیے کارپوریٹر ستے بھاما دامو انہ شندے کی درخواست پر ایمیل اطل ساوی نے اپنے اختیاری فنڈ سے پچیس لاکھ روپے دیئے اور آج انہی کے ہاتھوں اس کام کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر دامو انہ شندے کارپوریٹر ستے بھاما شندے باڑو کھوچے سچین کوڑے اور علاقے کے دیگر ساکینان موجود تھے ایم سی این کے دفتر میں آج دوپہر کو شری گنیش کی آرتی رکن پارلیمنٹ چندرکاند کھہرے کے ہاتھوں عمل میں آئی انہوں نے مذہبی رسومات ادا کی اور سبھی کی خوشحالی کی دعا مانی گنیش اتسو کے موقع پر شہر میں گنپتی کی مورتیاں بٹھائی گئی ہیں اور ہر سال کی طرح ایم سی این کے دفتر میں بھی مورتی بٹھائی گئی ہے آج دوپہر کو یہاں رکن پارلیمنٹ چندرکاند کھہرے کے ہاتھوں شری گنیش کی آرتی کی گئی انہوں نے مذہبی رسومات ادا کی اور سبھی کی خوشحالی کی دعا کی موسیقی موسیقی اور اپنے شہرہے کے جلیہ کے لئے سے مغیر ہے اس کے لئے جبک نے جائے کوئی اور پچھتے ہیں شمبر کو تکے کیا جائے پوزا کرتے ہیں گاؤں گودوری ماتے ہیں اور اپنے شیطکری راڑے سمپورنا اور مراتوڑے کے لئے شیطکری راڑے ناچھا سنچنے کے لئے سمباز جلیہ کے لئے پانی جائے روز ملت نہیں موسیقی 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 ہم سب کو اسلامی مہینوں کے اس آخری ماہ میں جو اس نے بھلایاں خیر اور بلکت رکھی ہیں ان کو لینے اور جمع کرنے کی توفیق اطاف فرمائی دراصل اسلامی تاریخ کا اور اسلامی مہینوں کا یہ مہینہ جو زلحجہ کہلاتا ہے یہ آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک ان دس راتوں سے مراد زلحجہ ہی کی ابتدائی دس آیتیں ہیں یہ مہینہ بہت سارے معاملات اور کام اور امور کے حساب سے بہت برکت والا ہے حج کی ادائیگی اسی ماہ میں ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے اللہ کے حضور پیش کی جانے والی قربانی وہ بھی اسی ماہ میں ہوئی ہے چنانچہ اس ماہ سے حج کے بہت سارے امور وابستہ ہیں متعلق ہیں خاص طور پہ آج ہمیں اس ماہ میں نو زلحج جو نہایت خیر اور برکت کا دن ہے جو یومِ عرفہ کہلاتا ہے اور اس نو زلحج کے تعلق سے جس کو عرفہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اس شخص کے ایک سال روزہ رکھنے کا سواب اس کو ملتا ہے اور ایک سال پہلے کا اور ایک سال بعد کا اس طرح سے گویا دو سال روزہ رکھنے کے مرادف ایک دن کا روزہ کہلاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور ایک سال روزہ رکھنے کی طرح ہوتا ہے بہرحال اس سے ضرور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن وہ بہت خیر و برکت اور نہائیت اہم دن ہے یہی وہ دن ہے کہ حج کے ارکان میں سے اس کا ایک اہم رکن بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس لئے کہ ہر رکنہ اہم ہے لیکن اس میں کا ایک اہم رکن جو عقوف عرفہ کہلاتا ہے یعنی عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر ہی کے لیے سہی وہاں ٹھہرنا کھڑے ہونا رکنا یہ حج کے ارکان میں سے ہے اور عرفات ہی کا وہ میدان ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمانے کے بعد خطبہ حجت الودا جو دیا تھا اور جس کے اندر پورے انسانوں کو ایک پیغام دیا تھا ایک میسیج دیا تھا اور ان کو عصبیت کے ختم کرنے پر اوبھارا تھا جاہلیت کی باتوں کو ختم کرنے پر جو ہے آپ نے حکم دیا تھا اور اسی طرح اخلاق اور کردار اور معاشرے کو بنانے اور ایک دوسرے کو انسانوں کے ساتھ میں بھائی کی طرح سلوک کرنے پر آپ نے اس خطبے میں تمام انسانوں کو اوبھارا تھا یہ وہی دن ہے جو عرفہ کہلاتا ہے اور عرفات کے میدان میں پورے خجاج اکرام وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد وہاں وہ اللہ کے حضور رکھ کر اور ان کو جو ہے وہاں ٹھہر کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے یاد میں وہ گھڑیاں گزارتے ہیں کہ یہ عرفہ کا دن بہت زیادہ اہم مبارک ہے کہ وہیں سے پھر سورت کے غروب ہونے کے ساتھ ہی سارے حجاج نکل پڑتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں آ کر پیام کرتے ہیں کہ یہ عرفہ وہ عبادت کا تلاوت کا روضہ رکھنے کا ذکر کرنے کا صبر کرنے کا شکر کرنے کا بائیچارے کا ہمدردی کا خیر خواہی کا اچھے کام کو انجام دینے کا یہ دن ہم کو ان تمام باتوں پر اُبھارتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دن کے خیر اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اورنگاباد منسپل کارپریشن کے گیارہ ملازمین آج ریٹائر ہو گئے جنہیں انتظامیہ نے پروکار ودائیہ دیا اور مستقبی کیلئے نئے خواہشات کا اظہار کیا آج ریٹائر ہونے والے ملازمین میں منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر جی شری کلکرنی سینئر کلرک مدھوکر گنگاؤ نے پرتیبہ پوکرے عرون بھڑگاؤکر سید حمید اللہ حسینی بھاگا جی پاتھرے شیخ نعیم یاقوب خان شریکانت دتاترے گنگا بیچاوریا اور کاملے سانڈو کڑو شامل ہیں ریٹائر ہونے والے ان ملازمین کو منسپل انتظامیہ کی جانب سے پرواقار ودائیہ دیا گیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مستقبل کیلئے نئے خواہشات کے نظرانے پیش کیے گئے اس موقع پر منسپل افسران و ملازمین موجود تھے موسیقی شاہپور کے ایک تیس سالہ کسان نے حالات سے گھبرا کر خودکشی کر لی جس کے سبب گاؤں میں شدید بیچینی اور غم کا ماحول ہے گنگا پور تعلقے میں واقع شاہپور کے اپا صاحب وشونات آڑنج کر نامی تیس سالہ کسان پر اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں کی بڑی ذمہ داری تھی لیکن فصل کی تباہی اور غریبی کے سبب وہ پریشان ہو چکا تھا لہٰذا گزشتہ پیر کو اس نے زہر کھا لیا اسے اورنگاباد کے گھاٹی اسپتال میں شریک کیا گیا تھا لیکن دورہ نے علاج اس کی موت واقع ہو گئی جس سے پسمان دگان کو شدید صدمہ پہنچا ہے اور گاؤں میں بھی شدید بیچینی کا ماحول ہے یہ معاملہ گنگاپور پولیس سٹیشن میں درج کیا گیا ہے گنیش اتسو کے دوران چھاؤنی گنیش محاسنگ کی جانب سے روزانہ مختلف پروگرام رکھے جا رہے ہیں جن میں ساکینان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں چھاؤنی گنیش محاسنگ کی جانب سے بٹھائی گئی شریگنیش کی مورتی کی آرتی گزشتہ شام سابق ایمیلے کلیانکالے جس کے بعد علاقے کے ساکینان کیلئے ایک مرہتی ڈراما پلے کیا گیا جس میں پونے کے فنکاروں نے حاضرین کو نیک پیغامات دیئے جبکہ آج چھاؤنی کے میدان پر ہاکی کا مقابلہ رکھا گیا جس کا افتتہ اور انگباد کینٹون منڈ ووٹ کے نائب صدر سنجیگ آرول کے ہاتھوں عمل میں آیا اس ٹورنمنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا جن کے الہدہ گروپ بنائے گئے تھے اس موقع پر کھلاریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مہاسنگ کی صدر رکھم جیزاد ہو بوڑ کے سابق نائب صدر کشور کچوہ انیل جیسوال اکرم پٹیل اور شائقین بڑی تعداد میں موجود تھے ناظرین اید قرباں کے پیچ نظر چھونی کی ہفت روزہ بازار اور شہر کے دیگر بازاروں میں رونک رہی آئیے دیکھتے ہیں چند تصویریں موسیقی 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 ناظرین اردو خبرنامے میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک نظر پھر ڈالتے ہیں آج کی خاص قبروں پر موسیقی موسیقی اورنگاباد منسپل کارپوریشن کے میٹنگ ہال کی سیلنگ کا حصہ گرا میئر کی ڈائیس اور کمیشنر کی کرسی کے قریب خوش خسمتی سے آج نہیں تھی میٹنگ تل گیا بڑا حادثہ موسیقی 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 اورنگاباد زیلہ پریشت کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر مدھوکر راجے آردڑ کے خلاف کانگریز اور شیوسینہ کے عراقین عدم اعتماد کی تجویز داخل کرنے پر آمدہ سی ای او پر ترقیاتی کاموں میں لا پرواہی برتنے کا الزام موسیقی اسی کے ساتھ آج کا امسین اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے میں ساہر کریم آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ